السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس ون تھری روزانہ یہ بھی ایک تربیتی سبق ہے ایک قیمتی حدیعہ دے رہا ہوں آپ کو جتنے مردر عورتیں ہیں ان سب کو ایک بہت قیمتی حدیعہ دے رہا ہوں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی اور میں اس کی اجازت بھی دیتا ہوں اور میں نے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی دیکھا وہ بھی کبھی کبھی فارغ ہو کر آتے تھے مرکز سے تو رات کو جو ہے پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے بچوں کے اوپر یہ اس کو حسار کہتے ہیں یہ ترتیب جو بتا رہا ہوں یہ ترتیب حدیث شریف میں نہیں ہے لیکن جو چیز پڑھی جاتی ہے وہ سارے کے سارے حدیثوں میں آتی ہے یعنی حدیثوں کے اندر اس کا پڑھنا اپنے اپنے اعتبار سے آتا ہے لیکن ترتیب اس کی یہ ہے اس کا نام میں نے رکھا ہے حسار پہلے دروش شریف پڑھ لیجئے پھر الحمدللہ شریف پوری صورت پڑھ لیا کریں پھر آیت القرصی پڑھ لیں پھر چاروں قل پڑھ لیں آخر میں دروش شریف پڑھ لیں یعنی اول اور آخر دروش شریف پڑھنا درمیان میں سور فاتحہ آیت القرصی اور چاروں قل پڑھنا یہ سب کچھ پڑھ کر اپنے گرد بچوں کے گرد گھر کے گرد جہاں بزنیس دکان دفتر وغیرہ ہو ان سب کا تصور کر کے ان کے گرد اپنے تصور میں ایک دائرہ بنا دیں جس جس کے گرد آپ دائرہ بنا دیں گی وہ سب چیزیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کی حفاظت میں آ جائے گی کلام اللہ کے ہم نے بڑے برکتیں دیکھی ہیں اور سیپن واقعات ہیں اللہ رب العزت کی حفاظت کے جن کو بتانے میں مختصر وقت میں چار منٹ میں بتا نہیں سکتا اس لیے اتنا کہہ دیانا کافی سمجھتا ہوں کہ یہ حصار جس دن میں اور جس رات میں آپ بچوں کے گرد بنائیں گی آپ کے بچے انشاءاللہ فتنوں سے آفتوں سے مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے اور جس دن کوئی مصیبت آنی ہوگی مقدر کے اعتبار سے آپ دیکھنا کہ آپ اس عمل کو بھول بیٹھیں گی تب کوئی مصیبت آئے گی ورنہ تو اللہ رب العزت کے حفاظت میں رہیں گے بہت جاندار نسخہ ہے سلف سالحین کا یہ معمول رہا ہے علمان نے لکھا ہے کہ سلف سالحین کا یہ معمول رہا ہے اور ہم نے ہمارے دور میں بھی ہمارے اکابرین کو دیکھا اگرچہ یہ ترتیب حدیث میں نہیں آتی لیکن جملے جیسے سوتے وقت سرفات یہاں پڑھ لو یہ حدیث میں آتا ہے سوتے وقت چار قل پڑھ لو یہ حدیث میں آتا ہے آیت القرصی پڑھ لو یہ حدیث میں آتا ہے تو بھئی بچوں کا حسار کر لیا کرو بچہ سو گیا اب جو ہے پڑھ کر ماں جو ہے اتنا دم کر دے وہ بچہ اللہ کی حفاظت میں انشاءاللہ آوے گا پھر بچہ جو بڑا ہو گیا اس قابل ہو گیا کہ وہ خود پڑھ لے تو بہت اچھی چیز ہے لیکن خود بچہ چھوٹا ہے اب اس بچے کو اس طریقے سے کر کے روزانہ گھر میں یہ تربیت ہونی چاہیے یہ تربیت بیانت میں دے رہا ہوں آپ کو کہ بچوں کے اچھی تربیت کیسی ہو یاد رکھنا پھر یہ بچے دین کے بڑے دائی بنیں گے آپ کا انشاءاللہ بیزنی سے سنبھالیں گے اور دین کے وفادار بنیں گے اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو دیندار بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کی اولاد کو ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اللہ تعالی ہم دین کے بڑے بڑے دائی پیدا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگلا مضمون انشاءاللہ کل عرض کروں گا السلام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین